سندس سے سنتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے سندس دل سے کہہ دو صدر علی وقار محبت اور جنگ میں سب جائز ہے میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہوں قرارداد میں موجود دو الفاظ محبت اور جنگ دونوں میں ہمیں فتح اور شکست کا پہلو نظر آتا ہے جب انسان کو شکست ملتی ہے تو وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے لیکن جب انسان کو فتح ملتی ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے کہ یہ کہلی جیے کہ فتح سکون کا باعث بنتی ہے اب ایوان میں بیٹھا ہر شخص میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ اس وقت کے دور میں انسان کے لیے اولین ضرورت اولین ترجی اولین خواہش دل کا سکون ہے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے صدر علی وقار یہ جو لفظ ہے محبت اگر یہ محبت علم سے ہو جائے تو سکرات جیسا شخص اپنی جان کی پروہ کیے بغیر زہر کا پیالہ پھی لیتا ہے اگر یہ محبت کسی خاص طبقے سے ہو جائے تو حبیب جالک جیسے شاعر اس خاص طبقے کے لیے بولتے ہوئے سلافوں کے پیچھے کورے کھاتے ہیں مار کھاتے ہیں زون سہتے ہیں اسی میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں صدر علی وقار اگر یہی محبت کسی شخص سے ہو جائے تو فعاد اپنی شیری کے لیے ہلاک ہو جاتا ہے اور صدر علی وقار اگر یہی محبت وطن سے ہو جائے تو ایک شخص قائد آزم حمد کرتا ہے افراد کی شکل اختیار کر جاتے ہیں وہ افراد قوم بنتی ہے وہ قوم ایک ملک بنتا ہے اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جاتا ہے لیکن صدر علی وقار وہ شخص ٹی بی کے مرز میں مبتلا ہوتا ہے لیکن لوگوں پر اپنا مرز آیان نہیں ہونے دیتا ہے بلکہ اپنی زندگی کو نقصان میں ڈال کے جد و جہد میں لگا رہتا ہے کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائد ہے صدر علی وقار یہ جو لفظ ہے محبت اس کی ابتدا ہوتی ہے حرف میم سے اور جب لب لب کو بوسا دیتے ہیں تو حرف میم ادا ہوتا ہے پھر یہی حرف میم کبھی محمد کبھی محبود کبھی مامتا ہے کبھی ماں میں ڈھل جاتا ہے اور پھر یہی ماں اپنے لخت جگر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کیا تھی نظر آتی ہے کہ خدا نے مجھے دس بیٹے بھی دیے ہوتے تو میں وطن کی محبت میں قربان کر دیتی تو صدر علی وقار محبت اور جنگ میں سب جائز ہے صدر علی وقار قوم کی بیٹی مریم مختیار فضاؤں کا ہواوں کا سینہ چیٹی ہوئی اپنی اڑان بڑھتی ہے لیکن وطن کے لوگوں سے محبت ہے تو جیسے ہی دیکھتی ہے وطن کے لوگوں کو اپنی راہ آگے کر لیتی ہے اور زندگی کو موت میں تفتیل کر دیتی ہے کیونکہ محبت میں اور جنگ میں صدر علی وقار آج کی میری آخری دریئے کہ انیس سو پیسٹ کی جنگ میں ہمارے فوجی جوان اپنے پیٹ پر بم بان کے لیٹ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں دشمن کی آنکھوں میں دھول چوکتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے عزائم کو ناکام بنانا ہے تو محبت اور جنگ میں سب جائز ہے صدر علی وقار محبت اور جنگ میں سب جائز اس لیے بھی ہے ایک نوجوان اپنے بدن پر زرہ پہنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار کر اس کو للکار کر اپنی جنگ جیتنے کی بھرپور کوشش کر دیتی ہے کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے یہ آپ کا کہنا تھا اور اس موضوع کی مخالفت کے لیے ہمارے پاس موجود